اچھا جی اگلا مسئلہ ہے کہ زکاة کب فرض ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی آیتوں میں بعض علماء کہتے ہیں تقریبا 33 آیتیں ایسی ہیں جن میں نماز کے ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے زکاة کی فرضیت کا حکم فرمایا جیسے اقام السلا وآت الزکا اقیم السلا ویوتون الزکا وغیرہ وغیرہ تو نماز قائم کرنے کے ساتھ میں زکاة ادا کرنے کا بھی حکم فرمایا آت الزکا یوتون الزکا تو اس طرح کے بہت سارے الفاظ قرآن کریم میں ہیں جن سے زکاة کی فرضیت ثابت ہوتی ہے کہ زکاة فرض ہے دینا ضروری ہے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہیں دہگے بات یہ کہ یہ فرض کب ہوئی تو علماء فرماتے ہیں کہ سندوہجری میں زکاة فرض ہوئی ہے سندوہجری کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ حجرت فرمانے کے دوسرے سال مدینہ منورہ جب آپ نے حجرت فرمائی ہے تو اس کے دوسرے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ حجرت فرمائی جس وقت آپ کی عمر مبارک 53 سال تھی 53 ائرس جب آپ کی عمر تھی آپ کی ایج تھی تب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت فرمائی اور مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً دس سال رہے ہیں دس سالی سے کہتے ہیں مکی دور اور مدنی دور تو جو مدنی دور ہے اسے ہی ہجری دور بھی کہا جاتا ہے ہجری سال جو شروع ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد میں تو جب آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اس کے دوسرے سال یعنی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً پچپن سال تھی ففٹی فائف ہیئر تو ہجرت کے دوسرے سال یعنی سن دو ہجری میں اللہ تعالیٰ نے زکاة فرض فرمائی کہ جن کے پاس مال و دولت ہے ان کو چاہیے کہ اپنے مالوں کی زکاة ادا کریں اپنے مالوں میں سے وہ خاص مقدار نکال کر غریبوں کو دے تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے جو زکاة نہیں دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو ان لوگوں کو جو عذاب دیا گیا تھا حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہتے ہیں کہ شب معراج میں میں نے دیکھا کہ ایک قوم کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چیتڑے لپتے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح چر رہے تھے اور زکوم اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جبرایل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکاة ادا نہیں کرتے تھے یعنی برائے نام جسم پر کپڑے تھے اس کے علاوہ جہنم کی وادی میں زکوم درخت کھا رہے تھے جو انتہائی کڑوا ہوتا ہے گلے میں جا کے اٹک جاتا ہے پھنس جاتا ہے کانٹو دار وہ درخت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے جبرایل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ کھانے کے لئے کوئی ڈھنکی چیز نہیں ہے پتھر کھا رہے ہیں زکوم درخت کھا رہے ہیں تو یہ کون لوگ ہیں کیوں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے تو فرمایا کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکاة ادا نہیں کرتے تھے اس کے علاوہ دنیا کے اندر بھی ایسے شخص کو عذاب دیا جاتا ہے کہ جو اپنے مالوں کی زکاة ادا نہیں کرتے حضرت بریدہ رضی اللہ عنصر ہوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو قوم زکاة دینا چھوڑ دیتی ہے یعنی جہاں پہ اکثر لوگ زکاة نہ دیں جہاں پہ اکثر لوگ زکاة نہ دیں زکاة دینا چھوڑ دیں اس کو اویڈ کرنے لگیں اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگیں تو فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو قوم زکاة دینا چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالی اس کو قہد سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں اللہ تعالی اس کو قہد سالی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں اور ان سے بارش روک دی جاتی ہے ان سے بارش روک دی جاتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دنیا میں جانور نہ ہونا یہ جانور تو اللہ تعالیٰ ایک قطرہ بارش کا نہ برسائے پھر بھی اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں تو انسانوں کے لئے نہیں برساتے بلکہ جو اور دوسری مخلوقات ہیں جانور ہیں چرندے ہیں برندے ہیں ان کو پلانے کے لئے اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں ورنہ تو اگر دنیا میں جانور نہ ہوں اور لوگ اپنے مالوں کی زکاعت رکھ لیں تو فرمایا کہ بارش نہ برسے ایک قطرہ بھی بارش کا نہ برسے تو یہ دنیا و آخرت میں عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکاة نہیں دیتے ہیں جہنم میں وہ عذاب ہے اور دنیا میں عذاب ہے کہ بارشیں نہیں ہوتی ہیں قہد سالی آتی ہے بھکمری پیدا ہو جاتی ہے فصلے غلے اناجات وغیرہ جو ہے روک لیے جاتے ہیں ان کی پیداوار برابر نہیں ہوتی ہے زکاة صحیح سے ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس لئے ہمیشہ یہ کہ ہم اپنے مالوں کی زکاة ادا کریں ضرور ادا کریں اور صحیح کیلکولیشن کے ساتھ میں زکاة کو ادا کرنے والے بنیں چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں ہم اپنے مالوں کی زکاة ادا کرتے ہیں اس لئے خاص اس چیز کا اتمام کرنا چاہیے ہر عورت کو یہ نہ سمجھے کہ میرے شوہر میرے گھر والے زکاة تو ادا کرتے ہیں تو میں کیوں کروں نہ نہ آپ کے پاس بھی جو سونا چاندی ہے زیور جو بھی ہے آپ کے پاس میں اور روپیہ پیسہ کیش وغیرہ جو بھی آپ کے پاس ہے جو آپ کا اپنا ہے کسی اور کا نہیں ہے آپ کا اپنا چاہے وہ حدیت ملا ہے یا مال میراس کے طور پر امی اببہ کی میراس تھی وہ آپ کے پاس آئی ہے یا کوئی کام کاج ہے بزنس کاروبار ہے جو وغیرہ ہے اس کے ذریعے سے آپ کے پاس جو ہے رقم وغیرہ رہی ہے تو جو بھی آپ کے پاس سونا چاندی روپیہ پیسہ ہے اس کی کل کی آپ ویلیو لگا لیں کہ آج کے دور میں میرے پاس کتنے لاکہ زیور روپیہ پیسہ جمعیں اگر مثال کے طور پر پانچ لاکھ کا ٹوٹا لاکھ کی ذمہ بنتا ہے پانچ لاکھ میں آپ کے پاس سونے کا بھی ہے چاندی کا بھی ہے روپیہ پیسہ سب کچھ ملا کر کے پانچ لاکھ کے آپ مالک ہیں آج کے دور میں تو آپ کو پانچ لاکھ کی زکاة ادا کرنی ہے اب وہ آپ کی حشیاری ہے کہ چاہے آپ وہ اپنے شہر سے ادا کروا دیں باپ بھائی سے ادا کروا دیں یا خود اپنی جیب سے ادا کریں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن زکاة آپ نے دینی ہے تو اگر گھر والا کوئی آپ کا آپ کی طرف سے زکاة نہیں دیتا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی زکاة ادا کریں جیسے روزہ آپ کا آپ ہی کو رکھنا ہے آپ کی نماز آپ ہی کو ادا کرنی ہے تو ایسے ہی آپ کی زکاة بھی آپ ہی کو ادا کرنی ہے آپ ہی کو ادا کرنی ہے اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ گنے گار ہوں گے خاص یہ عورتوں سے از کر رہا ہوں کہ اپنے مالوں کی زکاة کے ادا کرنے کے احتمام کریں اپنے گھر والوں کو بتائیں بیلو آج کی ڈیٹ میں یہ ہے اس کی زکاة ہی ادا کرتی ہے یہ اس کی زکاة بنتی ہے تو آپ اپنی جیب سے میری طرف سے زکاة ادا کر دیں وہ ادا کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر وہ انکار کر دیں میں تو نہیں کروں گا تو پھر آپ کو اپنی جیب سے وہ ادا کرنا پڑے گا نہیں کریں گے تو آپ گنے گار ہوں گے ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ گھر کے جو مرد حضرات ہیں وہ ہی ادا کر دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کوئی کر دے گا تو ادا ہو جائے گی ادا ہو جائے گی اس میں خاص مردوں کے لئے بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے گھر کی مستورات کی طرف سے زکاة ادا کر رہا ہے تو ان کو بتائے ان سے اجازت لیں کہ آپ کی ذمہ جو زکاة بیٹھتی ہے میں اس کو ادا کر دوں میں ادا کر رہا ہوں آپ کی طرف سے اجازت ہے وہ کہتے ہیں ہاں اجازت ہے تب جا کر کہ زکاة ادا کرے تب جا کر کہ اس کے زکاة ادا ہوگی یہ نہیں ان کو پتا بھی نہیں ہے اور اس نے زکاة بندے نے ادا کر دی تو ایسے زکاة ادا نہیں ہوگی بلکہ ان سے اجازت ضروری ہے یا پھر کسی کے گھر میں معامل ہے معامل ہے کہ ہمیشہ سے وہی زکاة نکالتا ہوا رہا ہے سب کو پتا ہے یہی زکاة نکالے گا معامل ہے ان کے گھر میں تو پھر اگر بینہ اجازت کے بھی زکاة ادا کرے گا تو ہو جائے گا لیکن اگر پہلی بار نکال لائے تو پھر ضروری ہے کہ عورت سے اجازت لے لے کہ آپ کی زکاة میں اپنی جیب سے ادا کر رہا ہوں عورت کہہ ٹھیک ہے جی اجازت ہے وہ تو کہے گی خوشی سے کہ یہاں آپ کو اجازت ہے تو یہ مرد حضرات اگر زکاة ادا کرنا چاہیں تو خیال لکھیں عورتوں کو بتا دیں کہ جی آپ کے زیور کی زکاة ہے میں ادا کر رہا ہوں تو یہ ہے زکاة کے ادا کرنے کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق نصوی فرمائے زکاة کے اور کچھ سارے مسائل ہیں کتنے روپے پیسے پہ ہوتی ہے کتنے سونے چاندی پہ ہوتی ہے کیسے کیسے کیا ہوتا ہے تو بہت سارے مسائل ہیں انشاءاللہ ان کو اگلی ہفتے پڑھیں گے اس کے علاوہ کسے ہو کوئی اور مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ ہم تک مسئلہ پہنچا دیں انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ